یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے سبھ مجھے بتائیں بلوشستان کے اندر آج کس حد تک ذمہ دار ہمارا سیاستدان ہے ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان تمام ثانیات کی یہ جو ہوا اس سے پہلے لائر شہید ہوئے اور اس سے پہلے جو تمام ثانیات ہوئے ہمارا سیاستدان کے سر تک اس میں ذمہ دار ہے اور ہمارے ادارے کے سر تک ذمہ دار ہے کیونکہ یہ سوال بلوچی بھی اٹھاتا ہے یہ یہاں کا جنرلس بھی اٹھاتا ہے دوسرے تجزیہ کار بھی اٹھاتا ہے دو حصوں میں اس کو دیکھ لیں پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ جب ایک مجموعی طور پر ایک منصوبہ بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے ادارے شامل ہوتے ہیں بلوشستان میں دو قلیدی ادارے ہیں سیول کے بہت سارے انسٹیٹوشن اور وہاں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی فوج کو سیول نے ریکوزیشن کیا ہوا ہے ایف سی کی شکل میں اور اس کو آئی ایس ڈیوٹی پر بھی اور وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں دیکھیں جہاں جہاں پولیس اور لیویز کے بس سے باہر ہے وہاں جو فورسز زیادہ مربوط مضبوط اور ٹرینڈ ہیں وہ اس کو کر سکیں یہ جو اس وقت جنگ ہے دہشتگردوں کے ساتھ یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے اور جو اس معاملے کو جانتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ پولیس واز نیور ٹرینڈ ٹو کامبیٹ ٹیرریزم اکیڈمی میں ان کے ٹریننگ سینٹرز میں ٹرریزم کو کامبیٹ کرنے کے لیے ابھی ایٹی ایس مقارا کی ٹریننگ دینا شروع کی ہے صرف ایٹی ایس کی ٹریننگ بندوق اٹھا کے چلنا ہی ٹرریزم کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپریشنز سے اگر آپ ٹرریزم ختم کرتے ہوتے تو یو ایس کے پاس بہت بڑی فوج ہے افغانستان میں آپ کو ٹرریزم کا نیس تو نابود ہو جاتا آپ کو ٹرریزم آگے دس سدیوں کے لیے نہیں ملتی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ٹرریزم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پیکج ہوتا ہے اور میں بارخواہ یہی دور آ رہا ہوں کہ وہ پیکج جیسا بھی ہم نے بنایا تھا آپ کے پرائم منسٹر نے جس نے کہ اس پیکج کو ایمپلیمنٹ کروانا تھا محترم جناب نواز محمد نواز شریف صاحب انہوں نے پانچ سال ہر سال چار میٹنگ ہونی تھی لیکن سیاسی نظام آپ کا تو چلا نہیں وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہوگی وہ اپنی مدد پوری نہیں کر پائی